ہلو گوڈ آفٹرنون بچو آج ہم دیکھیں گے ایکزرسائز فور چپٹر بیربل دا وائز بیربل دا وائز چپٹر میں نے آپ کو پڑھایا تھا تو اس کے ایکزرسائز اس کے کچھ کسٹن آنسر میں آپ کو آج بتائیں گے سب سے پہلا کسٹن ہے ہوں واز سوریہ سینگ ہوں دیڈ ہی میٹ سوریہ سینگ کون تھا اور اس کو راستے میں کون ملا تھا آنسر ہے اس کا سوریہ سینگ was the fourth prince of Manipur ہی میٹ a weak and tired looking man on his way سوریہ سینگ کو کون ملا تھا سوریہ سینگ پہ پرنس تھا Manipur اس کو کون ملا تھا اس کو ملا تھا ایک کمزور اور تھکا ہوا انسان سوریہ سینگ was the prince of Manipur he met a weak and tired looking man on his way question number two how did سوریہ سینگ helped the traveler سوریہ سینگ نے اس کی جو آدمی اس کو راستے میں ملا تھا اس کی کیسے help کی کیسے مدد کی تو آنسر لکھیں گے سوریہ سینگ helped the traveler by offering him a ride on his horse سوریہ سینگ نے اس traveler کی اس کمزور انسان کی گوڑے انسان کی مدد ایسے کی کہ اس نے اس کو اپنے گوڑے پہ بٹھایا اور بولا کہ آپ میرے ساتھ چلو question number three where did the two men go to settle the dispute یہ جو دونوں آدمی تھے ایک prince اور وہ traveler جو ملا تھا اس کو وہ اپنا جگڑہ سلجانے کہاں گئے تھے کس کے آج گئے تھے وہ بیربل کے پاس گئے تھے آنسر کے آئے گا the two men went to بیربل to settle the dispute دونوں آدمی بیربل کے پاس گئے اپنا جگڑہ سلجانے کے لئے question number four how did بیربل settle the dispute بیربل نے کیسے ان کا مسئلہ سلجائے کیسے ان کا کیسے اس کا حل نکالا کیسے اس کو solve کیا کیسے solve کیا تھا بیربل نے پہلے کیا کیا اپنے نوکر کو بولا کہ گوڑے کو چھوڑ دو ہم دیکھیں گے ایک اس کے بعد جائے گا اور اس کے بعد اگلے دن دونوں آدمیوں کو بولا ان کو بولا کہ اپنا گوڑا آپ کا جو گوڑا ہے وہ پہچا میں تو آنسر کیا لکھیں گے بیربل بیربل told his servant to free the animal and see where it goes the horse went following the prince on the other day بیربل asked both men to recognize the horse and the prince recognized it as there were dozens of horses of same size and color تو پرنس نے اپنے گوڑے کو پہچان لیا کیونکہ وہ اس کا اپنا تھا لیکن جو دوسرا آدمی تھا وہ کو پہچان نہیں پایا کیونکہ وہاں بہت سارے گوڑے تھے اسطبل میں لوگ اسی گوڑے کے جیسے تھے اور اس کا color بھی prince کے گوڑے جیسا ہی تھا تو اس طرح بیربل نے مسئلہ سن جایا تھا dispute settled گیا اب اس میں کچھ language work ہے جیسے complete the sentence سوریا سنگھ was kind because he asked man dash اس کے آکے کیا آئے گا سوری سنگھ دیعوان انسان تھا اس نے آدمی سے کیا کہا اس نے اس سے کہا which way are you going and offered him right اس نے آدمی سے کہا تم کس طرف جا رہے ہو اور اس کو اپنے کوڑے پہ بیٹھا لیا second ہے the traveler was dishonest because جو وہ آدمی تھا جس کو پرنس گوڑے پہ بٹھا آدمی وہ dishonest تھا بے ایمان تھا کیوں کیونکہ he took the advantage of a kind man اس نے ایک بھلے انسان کا فائدہ اٹھا ایک دانہ انسان فائدہ اٹھا اب اس میں کچھ اور language بھرک ہے جس میں آپ کو use the correct sentence correct tense form simple past tense fill in the blank سے اس میں آپ کو simple past tense ڈال نا جیسے آپ نے پڑا ہو گا go went gone seesaw saw ایسے آپ کو بریکٹ میں word دیا ہو اس کا past tense form ڈال نا سیمپل past tense کچھ میں نے آپ کے لئے کچھ آپ خود کر پہلا ہے i dash the zoo last freddy بریکٹ میں visit visit کا ہم نے past form لکھنا ہے میں نے میں zoo پچھلے friday کو میں zoo گیا تھا visit کا past کیا گا visited i visited the zoo last friday اس کے لئے he dash her last venus day بریکٹ میں meet کا past لکھنا he met her meet کا past کیا گا met he met her last venus day third she dash out half an hour ago بریکٹ میں go go کا past کیا گا go went gone simple past she went out half an hour ago اب کچھ اور example ہے اس میں i hope کہ وہ question آپ خود ہی کر لوگے اگر نہیں ہو گے تو میں next video میں وہ ڈال دوں thank you very much